ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ملک میں جو پارلیمانی الیکشن ہو رہے ہیں جو تئیس مئی تک چلیں گے رمضان المبارک میں الیکشن کے نتائج سامنے آ جائیں گے یہ الیکشن اس نام سے ہو رہا ہے کہ بی جے پی نے جو حکومت کی اس سے عام طور پر لوگوں میں بیچینی پیدا ہوئی معاشی مشکلات بھی پیدا ہوئی اور فرق واریت کو بڑی چھوٹ ملی اور بہت سے ایسے واقعات پیش آتے رہے جن واقعات سے مسلمان ہندو عیسائی اور دیگر طبقات کے لوگ بہت متاثر ہوئے اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک اجتماعی فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بی جے پی کو مرکز میں نہ آنے دیا جائے اس مقصد کی خاطر گٹھ بندن کی آپسی اتحاد کی سیاست اختیار کی گئی ہے یہ گٹھ بندن اگرچہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ تمام پارٹیاں بی جے پی کے خلاف میدان میں اتر گئی ہیں بلکہ بی جے پی کے ساتھ بڑی تعداد میں پارٹیاں ہیں خود بی جے پی بھی مزدود ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ گٹھ بندن میں بہت سی پارٹیاں شامل ہیں تو دونوں طرف گٹھ بندن ہیں اور صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کہیں پر تو اکسریت اور اقلیت کا مقابلہ ہے کہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلم اور ہندو کو ایشو بنا دیا گیا ہے کہیں برادری وعد کی بنیاد پر الیکشن لڑا جا رہا ہے تو کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو اس لئے مجموعی طور پر رائے قائم کرنے میں بڑی دشواریاں اور مشکلات ہیں جہاں تک لکھنو کا تعلق ہے لکھنو میں راجناس سنگھ جیتے چلے آ رہے ہیں اور جہاں تک راجناس سنگھ کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ ایک لکھنو کے شریف اور محذب انسان ہے ان کے پاس لکھنوی تہذیب کی قدریں ہیں وہ اس تہذیب کے ایک اچھے نمائندہ ہیں ذاتی اعتبار سے وہ ایک اچھے انسان ہے اور لکھنو سے وہ جیتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں بھی غالباً جیت انہی کی ہوگی اس کی ایک وجہ تو خود یہ ہے کہ اپنی ذات میں وہ ایک اچھے آدمی سمجھے جاتے ہیں اور وہ فرق واریت کو پسند نہیں کرتے اور لکھنوی تہذیب اور نفاست کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گٹ بندن بنا یہاں اس پی اور بی اس پی کا اس میں کانگریس بھی اگر شامل ہوتی تو یہ گٹ بندن اچھا ہوتا اتحاد مکمل ہوتا لیکن ایک طرف تو اس بی کے گھر میں آگ لگی بیٹے نے باپ کے ساتھ بس سلوکی کی تھی چچا کے ساتھ کی تھی اب باپ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور چچا علیدہ ہو چکے ہیں شیو پال کی اپنی پارٹی ہے تو اس اعتبار سے اس پی کا گھر خود درم برم ہوا بی اس پی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی سیاست برادری وات کی بنیاد پر چلتی رہی ہے لیکن اس کے اس کے گھر میں یعنی جو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کے لوگ کہلاتے ہیں ان میں بھی بہت کچھ انتشار ہے بہت سے دلت لیڈران ہیں مختلف علاقوں میں جو اپنے اپنی بات کہتے ہیں وہ سب بائیواتی کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے ان کے اندر بھی مضبوط اتحاد نہیں ہے اور جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے یو پی کے اس میں تو بائیواتی بلکل صاف ہو گئی تھی اس پی کو تو پانچ سٹیٹیں ملی بھی تھی ان کو ایک بھی سٹ نہیں ملی تھی تو اندر بھی وہ مضبوطی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس کی علیدگی کی وجہ سے کانگریس نے بھی اپنے نمائندے ہر جگہ سے کھڑے کی ہیں تو اب ظاہر کہ کانگریس کی جو لڑائی ہوگی وہ اس پی اور بی اس پی سے ہوگی یعنی انتشار جو ہوگا تو ان میں ہوگا جو سیکولر کہلاتے ہیں سیکولر محاذ کمزور پڑے گا لکھنوں میں خاص طور پر جہاں تک پرمود کرشنم صاحب کا تعلق ہے بڑی معروف شخصیت ہے اور مسلمانوں میں خاص طور پر وہ بہت ہی مقبول شمار کیے جاتے ہیں جمعیت العلماء کے جلسوں میں شریک رہے ہیں صیرت پر بڑا اچھا بیان کرتے ہیں اچھی ناتیں پڑتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ سناتن دھرم اور اسلام کا سنگم ہے تو یہ بات بائید نہیں ہوگی ساتھی ساتھ وہ جس نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں وہ صحیح معنی میں سیکولرزم اور ڈیموکریسی کا نقطہ نظر ہے فی نفسی وہ بھی ایک اچھے انسان ہے اور مسلمان ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد پرمود کرشنم کو ووٹ دے گی خاص طور پر معنی ارشد صاحب سے وہ بہت قریب ہیں اور ان کے جلسوں میں بڑے جذبے سے شریک ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں تو جمعیت العلماء پرمود کرشنم کی تعداد کرے گی یہ طبعی بات ہے اور مسلمانوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد کرنی چاہیے اس لیے کہ جہاں تک گڑ بندن کی نمائندہ خاتون کا تعلق ہے میں تو ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر معروف ہے اور لکھنوں میں ان کی کوئی خاص پہچان نہیں کم از کم ہمارے حلقے میں کوئی پہچان نہیں اگر پرمود کرشنم کو ایس پی بی ایس پی کانگریس مل کر کھڑا کرتی ہیں ساری پارٹیاں تو وہ بہت اچھا ہوتا اور وہ آ سکتے تھے وہ قابلہ کر سکتے تھے لیکن اب جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑا حلقہ پرمود کرشنم صاحب کو ووٹ دے گا اور پونم صاحبہ کو بھی ایک طبقہ ووٹ دے گا یادو برادری کا چمار برادری کا دلیتوں کا کچھ مسلمان بھی ووٹ دیں گے تو ووٹ تو بہرحال بکھرے گا سیکولر ووٹ بکھرے گا اور راجناس سنگھ صاحب جیت جائیں گے اور میرے نزدیک ان کے جیتنے میں کوئی حرد نہیں ہے وہ فی نفسی ایک بہتر آدمی ہے اور میں نے عام طور پر جب بھی مجھ سے الیکشن کے بارے میں سوالات کیے گئے تو میں نے کہا کہ میں پارٹی کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں میرے کہنا ہے کہ جہاں بھی جو انسان فی نفسی اچھا ہو وہ اس کے ساتھ سکینڈل نہ ہو اس کے خلاف کوٹ میں دفعات نہ ہو اور اس کے خلاف عوامی شکایات نہ ہو وہ اگر خود فی نفسی اچھا آدمی تو اسی کو وٹ دینا چاہیے چاہے وہ بی جے پی کا ہو چاہے کانگریس کا ہو چاہے وہ اس پی کا ہو چاہے بی اس پی کا ہو چاہے وہ جنت عدل کا ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو پارٹیوں سے بلند ہو کر انسانی کردار کو سامنے رکھنا چاہیے سیاست بہت ہی گندی ہو چکی ہے اور سیاست میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مافیا گروپ ہیں جن کے خلاف مقدمے ہیں بڑے بڑے کیسز ہیں قتل کے کیسز ہیں وہ اس وقت سیاست کے میدان میں بہت ہی نمائیہ ہے اپنے پیسے کی بنیاد پر اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ سیاست قابل قبول نہیں سیاست ان لوگوں کے کاندھوں پر لے کر چلائی جانی چاہیے جو فی نفسی ہی انسانی نمائندگی کرتے ہیں اور فرق واریت سے ہر اعتبار سے دور ہیں اور ملک کے توام عوام کے ساتھ ان کے تعلقات یکسہ نویت کے ہیں وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں شہری اور شہری میں تفریق نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ملک میں نمائیہ کرنا چاہیے ان کو وڑ دینا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں اور میں بھی اس الیکشن میں یہی بات کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک پارٹی کی مخالفت میں آپ کسی دوسرے کو ترجیح دے دیں چاہے وہ مافیا گروپ کا ہو چاہے اس کے خلاف مقدمات چلنے ہو یہ قابل ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے